نمشکہ راجستان میں اسی سال ویدان سبا چناب ہونا ہے اور راجستان میں اچانک سے راجنے تک ماہول بدل رہا ہے اور اس حصاب سے راجستان کو لے کر دو سو سیٹوں کا کیا اوفیننٹ پول سامنے آرہا ہے کیونکہ راجستان کافی مہید پون مانا جارہا ہے کیونکہ لوگ سبا چناب کی تیاری سرو ہو چکے ہیں لیکن پانچ راجیوں میں یہاں ویدان سبا چناب بھی ہونے ہیں اور ان راجیوں کے نتیجے لوگ سبا چناب کے لیے مہید پون مانے جاتے ہیں تو راجستان کا کیا چنابی گڑھ سامنے آ رہا ہے اس حساب سے تو راجستان میں جاتی ہے حساب کتاب سے کس کا پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے کس جاتی کا بوٹ کس کو جا سکتا ہے اس پر پی ایسی کے سروے کے حساب سے کافی چوکانے والے آنکھنے بڑھ رہا ہے راجستانی کے قربات کی جائے تو اٹھاسی دسملا پانچ پرسط ہندو بوٹ آتا ہے جبکہ مسلم بوٹ بینک یہاں نو پرسط ہے یا دو سے تین پرسط ان بوٹ بینک بھی آتا ہے لیکن کس کار سے یہاں جو آنکھنے ہیں وہ کافی چوکانے والے آ رہا ہے اگر بات کی جائے تو ہندو آبادی میں یا دھلپ اٹھارہ پرسط ہیں چودہ پرسط یا آدھی باسی بوٹ بینک آتا ہے جبکہ اگر بات کی جائے اگرے انی پرسط ہیں اس میں سات پرسط برامن راجپو چھ پرسط چار پرسط بیشت دو پرسط ان آ جاتے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے تو پچھوڑے بڑھگی سے چالیس پرسط ہے جس میں پانچ پرسط گرجت سمات دس بیشت دی جارڈ بوٹ بینک ہے مالی چارڈ پرسط اور انہیں یہاں اکیس پرسنٹ آ جاتے ہیں تو اس طرح سے راجستان کو لے کر جو آنکھڑا ہے وہ کافی چوکانی بالا سامنے آ رہا ہے دیکھیں راجستان میں اگر بات کی جائے تو بجی پی کے لیے یہاں پر پچپن پرسط آدھی باسی بوٹ بینک جا سکتا ہے جو آدھی باسی بوٹ بینک ہے اس میں چالیس پرسنٹ کانگریس کی پکش میں جا سکتے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے دلیٹ بوٹ بینک کی تو یہاں چالیس پرسط بی جی پی کے ساتھ اور انہیں چالیس پرسط کانگریس کے ساتھ جا سکتے ہیں مسلم بوٹ بینک کی بات کی جائے تو دس پیج دی بی جی پی کے ساتھ تو ستاسی پرسنٹ کانگریس کے ساتھ مسلم بوٹ بینک جا سکتا ہے جات بوٹ بینک کی بات کی جائے تو 68% بی جی پی کے ساتھ 24% کانگریس کے ساتھ جا سکتے ہیں جو راجستان کو لے کر جاتی ہے آنکڑا پی سی ایسی کے انصار سامنے آرہا ہے اس کے لئے اگر بات کی جائے تو راجستان میں کس کا پلرہ بھاری ہوگا راجستان کو لے کر بڑے بڑے اعلان کیا جا رہا ہے تو راجستان میں ہر پانچ سال میں ستا بھی بدلتی ہے یہ بھی کافی مہیت کون ہوتا ہے تو کانگریس کی کیا یا سرکار پھر سے برقرار رہ پائی گیا بی جی پی بافسی کرے گی اس کو لے کر کچھ مہیت کون آکڑے ہیں لیکن جس کاس یا سو گہلوت میں مہگائی رائز کیم 24 اپریل سے شروع کیا ہے جس میں پانچ سو روپے گیس سیلینڈر سو اینٹ بجلی فری کسانوں کو دو سو اینٹ بجلی فری راسن ایک سو پچیس دن کا روزگار یعنی ایک ہجار روپے مہا بے روزگاری بھکتہ سہری اندرہ گاندی روزگار گارنٹی اور پینشن جو ہے بردہ پینشن کی راسی بھی اب ایک ہجار روپے کی گئی ہے اس طرح سے کر بات کی جائے تو یہاں پر کئی یوجنائیں یہاں پر لاغو کی ہیں لیکن بی جی پی جس کاس یہاں پر بڑی بڑی تیاری کر رہی ہے بڑے بڑے چنابی بادے کر رہی ہے اس حساب سے کر بات کی جائے تو پسندیدہ مخمنتری چہرہ سمیہ کون نظر آ رہا ہے 35 پرسن لوگوں کی پسند بنی ہوئے ہیں بسندہ راجے یہاں 25 پرسن سچین پائلیٹ 19 پرسن گجند سنگھ سکابت 9 پرسط راج بردن سنگھ 8 پرسط اور 9 جو ہے 7 پرسن لوگوں کی پسند آتے ہیں تو راجستان کو لے کر 200 سیٹوں کا اوفین پول کیا کہتا ہے راجستان کا اوفین پول بھی بیعدی چوکانی بالا سامنے آ رہا ہے کیونکہ راجستان میں ہر پانچ سال میں ستہ بدل جاتی ہے 1985 سے لے کر 2018 تک ہر پانچ سال میں ستہ بدلی ہے کچھ آنکڑیں آپ کو دکھاتے ہیں 2003 میں بیجی پی نے 120 سیٹے حاصل کی تو کانگریس 56 سیٹوں پر سمٹ گئی 2008 میں پھر بدلاب دیکھنے کو ملا بیجی پی یا 78 سیٹیں کانگریس نے 90 سیٹے حاصل کی 2013 میں پھر بدلاب دیکھنے کو ملا 163 سیٹیں بیجی پی کے پکشم رہی اور کانگریس کے وال 21 سیٹوں پر سمٹ گئی پھر 2013 میں بدلاب دیکھنے کو ملا بیجی پی 43 سیٹ تو کانگریس نے 100 سیٹیں حاصل کی لیکن کیا 2023 میں بھی پھر بدلاب دیکھنے کو ملے گا یا بڑی بڑی یوجناہوں کے دم پر اسوگ گائلوت یا سرکار میں برقرار رہ پائیں گی اس کو لے کر 200 سیٹ اور پانچ جو ریزن ہیں اس کو لے کر یا پر اوپنینٹ پول کے آنکڑیں بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں بات کی جائے تو کافی چوکانے والی آنکڑیں بڑھنا ہے کیونکہ لگاتار اب بڑے بڑے درکت زنیتہ چنابی میدان میں اتر گئے ہیں جن میں پی ام موڈی کے دورے سے بی جی پی کو فائدہ ہو گیا نکشان ہاں کہنے والے 62% نہیں فائدہ ہو گیا ایسے 30% لوگ بھی آتے ہیں پتہ نہیں آسے 8% لوگ آتے ہیں جو سی ووٹر کا اوپنینٹ پول سامنے آیا ہے اگر بات کی جائے تو کانون بیوستہ کے مدے پر گیلو سرکار کا کام کا کیسا رہا ہے اچھا کہنے والے 42% لوگ ہیں کھر آپ کہنے والے 50% پتہ نہیں ایسے 8% لوگ آ جاتے ہیں کانونگریس کو کس کے چہرے پر چناب لڑنا چاہیے گیلوٹ کے چہرے پر یہاں 41% لوگ مارنا ہے سچین پائلٹ کو لیکن 30% دونوں ہی نہیں ایسے 23% لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ دونوں کی بیچ آپ سے جو تناب ہے اس کا نوکستان کانونگریس کو ہو سکتا ہے ایسا یہاں کے لوگوں کا سوچنا رہا ہے اس کے لقل بات کی جائے تو موڈی راہول میں ڈائریکٹ پی ایم چننا ہو تو راجستان کی طور پر کسے پی ایم چنے گی جنتا اس وقت نہرن موڈی جی 70% لوگوں کی پسند بنے ہو ہیں راہول گاندی 25% دونوں ہی نہیں ہے سے 3% لوگ آ جاتے ہیں تو اس طرح سے راجستان کو لے کر کئی بڑے سوال لیکن پانچ ریجن کو لے کر جو آنکڑے ہیں جو سی ووٹر کے آنکڑے ہیں وہ بھی کافی چوکانے والی سامنا آ رہے ہیں تو میبار ریجن سے 43 سیٹیں آتی ہیں جس میں اجمیر ادھے پور جیسے بڑے جلے آ جاتے ہیں اور یہاں کا کیا ماحول بن رہا ہے کیونکہ اجمیر سے سف سے زیادہ 8 سیٹ اور دوپر سے بھی 8 سیٹ آ جاتی ہیں یہاں کے لئے کا جو انمان ہے راجستان میبار ریجن میں 43 سیٹوں پر بی جی پی کو 50% بورٹ شیر جا سکتا ہے جبکہ کانگریس 49% بورٹ شیر آنکہ پکش میں 11% بورٹ شیر جانے کی سمباب نہ دکھائی دی رہی ہے سیٹوں کی بات کی جائے تو 2018 چنام میں یہاں بی جی پی کو قریب قریب یہاں پر 35 سیٹوں پر جیت ملی تھی جبکہ کانگریس نے یہاں 21 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی اور یہاں پر سید طور پر کافی بدلاب دیکھنے کو ملا تھا لیکن اس وار اپنین پول کے ساتھ سے 26 سے 30 سیٹ حاصل کر سکتی ہے تو قریب 12 سے 16 سیٹ حاصل کر سکتی ہے اور آنکہ پکش میں جیرو سے ایک سیٹ کی سمباب نہ دکھائی دی رہی ہے جبکہ اگر بات کی جائے راجستان ماربار ریزن سے 61 سیٹوں کا جو اپنین پول ہے جس میں بڑے جلوں میں گنگر نگر انبان گرجہ سے آتے ہیں ویکہ نیر سے سات سیٹ ہیں آگور سے دس سیٹیں آ جاتی ہیں اور یہاں کا کیا ماحول بن رہا ہے جو سپورٹ سے بھی دس سیٹیں آتی ہیں اس طرح سے کچھ چوکانے بالے آنکریں اس ریزن سے بھی آ رہا ہیں یہاں بی جی پی کو 42% بورڈ شیر تو کانگریس کو بھی 40% بورڈ شیر اور ان کے پکش میں 83% بورڈ شیر جا سکتا ہے اس حساب سے سیٹوں کی بات کی جائے تو یہاں پر جس کا سے کانگریس نے 29 سیٹیں 2008 چنام میں حاصل کی تھی اور بی جی پی نے یہاں 24 سیٹوں پر جس حاصل کی تھی لیکن اس وار اوپینین پول کے سافت سے بی جی پی قریب 30 سے 34 سیٹ حاصل کر سکتے تو کانگریس 25 سے 29 سیٹ اور آنکی بخشی میں 0 سے 4 سیٹ کی سمبھاب جو ستا جہا سروی راجستان کو لے سامنا آرہا ہے جبکی 80 ریزن سے 17 سیٹوں پر بی جی پی کو 53 پرسن بورٹ شیر جا سکتا ہے کانگریس کو 44 پرسن آنکی پرسن بورٹ شیر جا سکتا ہے سیٹوں کی بات کی جائے یہاں بی جی پی کو 9 سے 13 سیٹ مل سکتی ہیں کانگریس کو یہاں 4 سے 8 سیٹ آنکی پرسن 0 سے 1 سیٹ جا سکتی ہے اس سے پڑھے 57 سیٹ تھی ریزن سے لیکن اسوار 2 یہاں پر بات گیا ہے اور یہاں پر دیکھئے تو ڈوڈا ریزن سے بھی 58 سیٹ آتی ہیں اس حساب سے بی جی پی کو 46 پرسن بورٹ شیر کانگریس کو 42 پرسن آنکی بخش میں 12 پرسن تھے لیکن کانٹی کٹک دیکھنے کو مل سکتی ہے جب کی سکتی ریزن سے 20 سیٹ پر بی جی پی کو 43 پرسن بورٹ شیر جا سکتا ہے اور کانگریس کو 45 پرسن آنکی 12 پرسن بورٹ شیر جا سکتا ہے جو راجستان کو لے 200 سیٹ کو لے جو پانچ ریزن کے آخرے سی بورٹ کے حساب سے یہاں پر بات کی جائے تو اس ریزن کے لیے دو آزار اٹھار میں پندرے سیٹوں پر کانگریس نے جیت حاصل کی تھی اور بی جی پی چار سیٹوں پر سمنٹ گئی تھی لیکن اس وار بی جی پی آٹھ سے 12 سیٹ مل سکتی ہیں تو کانگریس کو 9 سے 13 سیٹ آنے کے پر سیٹ کی سمبابنہ دکھائی دی رہی ہے یعنی اس ریزن پر کارٹی کے ٹکر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس طرح سے راجستان کو لے کر جو دو سو سیٹ ہیں اس کو لے سی ووٹر کا جو فائنل اوپینن پول ہے اس حساب سے بجی پی کو چھالیس پر سیٹ جا سکتا ہے کانگریس کو ایک ٹالیس پر سیٹ کی سمبابنہ ہے جب اس بوٹ شیر کو سیٹ میں کنورٹ کیا گیا تو پھر دیکھئے فائنل اکرہ جو سی ووٹر نے ذاری کیا ہے اس حساب سے بجی میں بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے راجستان میں 1985 لے اب تک جو آنکرہ ہے اور ایک بہ پھر سے یہاں بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے اس وار کے آنکروں کے حساب سے بجی پی سرکار میں بافسی کر سکتی ہے جو انمان راجستان کی دوستو سیجو پر لگایا جا رہا ہے تو دوستو راجستان کو لے کر چنابی انمان سامنے آرہا ہے لیکن راجستان کو لے کر کس چنابی بادے ہوتے ہیں اور کس پارٹی سے چنابی نیتر ملتا ہے یہ کافی مہت ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے اپنی راہ رکھ سکتے ہیں آخر راجستان میں کیا بی جی پی کی باقسی ہوگی یا کانگریس کی سرکار برقرار رہے گی کیا ہر پانس سال میں جو ستہ جنتہ تیہ کرتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے راجستان کو لے کر اپنی راہ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مدیپدے 36 گر و تیلنگانہ کو لے کر بہت جلد آپ کو مہیت بشلیشن